تو حضرت ہم یہ سمجھیں کہ جب ایک اخلاص کی دولت حاصل ہو گئی تو اب انسان محفوظ ہو گیا اس عمل کے لیے اور وہ اپنے کانفیڈنٹلی او کر لے اب شیطان اس پر حملہ نہیں کرے گا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں وہ حملہ کرے گا وہ اس نیت کو خراب کرنے کوشی کرے گا یہ تو مرتے دم تک لگا رہتا ہوا مرتے دم تک لگا رہتا ہے کہ اب اس سے وہ ریا کری کروالے جو اخلاص عمل کر چکا تھا تو اب جا کے ریا کر لے تو کسی وقت بھی اس لیے تو اس لیے تو اولیاء کاملی مرتے دم تک مطمئنی ہوتے وہ کہتا ہے نہیں 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 یہاں تک کہ غالباً امام آمدی میں حمل کی بات ہے یعنی انتقال کا ان کا وقت ہے اور اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے انتقال کا وقت ہے اور سکرات کا عالم ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ تو امام ابن عمبل جو ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو کر جنت میں جا رہے ہیں فرمایا کہ لا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں یہ کہتے رہے تو سب حیران تھے کیا مطلب تو وقت کی اولیاء بتایا کہ نہیں آخری سانس کی تار جب تک نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک شیطان کے حملے سے میں محفوظ نہیں ہوں جب وہ تار ٹوٹے گی اب میں محفوظ ہو گیا اس کی فطورت سے اب میں جنت میں جانے گیا یا اللہ کے ہاں امیدوار ہو جاؤں گا تو یہ تو وہ چیز ہے تو یہ لگا رہتا ہے کہ بالکل مرتے وقت جو ہے وہ مکر جو ہوتا ہے مکر وہ یہی مکر تو ہوتا ہے اس کو عمل خراب کرنے کوشی کرتا ہے یادہ پوری زندگی میں یہی انسان مانگتا ہے تک یا اللہ جو اخلاص کے ساتھ جو ہے میرے عمال کو قبول کر اور شیطان کے کسی بھی حملے سے بچا اس لئے وہ لگا رہتا ہے ٹھیک ہے